حضرت یوسف بن علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف صحیح معنی میں اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتا جب تک اس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ اگر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہ ہی دی جائے تو ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اسے اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر سکے حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے معارفت کے تین سطون ہیں حیبت، حیاء اور انس حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف غیر اللہ کی طرف نگاہ نہیں کرتا اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا کلام بولتا ہے نیز وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنے نفس کا محافظ نہیں سمجھتا کہا گیا ہے کہ عارف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ان سے حاصل کر چکا ہوتا ہے جو اسے اس کی مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی اور ذلت اختیار کرتا ہے تو وہ اسے اپنی مخلوق میں عزت عطا کرتا ہے حضرت ابو طیب سامری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معارفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسلسل انوار کے ساتھ بدے کے باطن پر متلا ہو یہ بھی کہا گیا ہے کہ عارف اپنی گفتگو سے بلند ہوتا ہے اور عالم اپنے کول سے نچلے درچے بھی ہوتا ہے حضرت استاز ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ سے عارف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ نیت میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے بیداری میں بھی غیر اللہ کو نہیں دیکھتا غیر اللہ کے ساتھ موافقت نہیں کرتا حضرت ابو عثمان مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عارف کے لیے علم کے انوار روشن ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ غیب کی عجیب و غریب باتیں دیکھ لیتا ہے استاذ ابو علی دکاک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عارف تحقیق کے سمندر میں مستغرق ہو جاتا ہے جس طرح ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ معرفت غوتہ زن موجو کا نام ہے جو کبھی اوپر اٹھاتی ہیں اور کبھی نیچے لے جاتی ہیں حضرت یحییٰ بن معاص رحمت اللہ علیہ سے عارف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ شخص مخلوق کے ساتھ ہوتے ہوئے ان سے جدا ہوتا ہے اور ایک بار فرمایا عارف کبھی مخلوق کے ساتھ تھا پھر جدا ہو گیا حضرت محمد بن فضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معارفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی حیات کا نام ہے حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا عارف کے کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اسے رونا نہ آتا ہو فرمایا ہاں بے شک اس کو رونا اس وقت آتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کے مقام پر ہو جب وہ لوگ حقائق کے قرب کے پاس اترتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وصلِ الٰہی کا ذائقہ چکتے ہیں تو ان سے یہ حالت زائل ہو جاتی ہے